خصوصی طور پر گورنمنٹ سے بھی گزارش کروں گا یہ کرونا والوں کے ساتھ تم بڑی زیادتی ہے کرونا کے پیشنڈ کے ساتھ حتر کمیز رویہ اشتیار نہ کرو اس طرح سے تم لوگوں کو دکھا رہے ہو کہ پتہ نہیں یہ کوئی بہت بڑا مجرم تھا پتہ نہیں کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو وبا کا شکار ہو کے مرے مصطفیٰ فرماتے ہیں وہ شہید ہے اب تک یہ گورنمنٹ یہ فیصلہ نہیں کچھ نہیں کہ یہ شہید ہیں کہ نہیں ہیں علماء کرام سے گزارش کروں گا جو بندہ ایسا مر جائے وہ شہید ہے کیوں نہیں متفقیقہ طور پر فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ شہید ہے اور شہید کو پروٹوکول کے ساتھ دفن کیا جاتا ہے اس کو خوابی کیا جاتا ہے افسوس صد افسوس جس انداز سے کرونا کے مریض کے ساتھ سلوک ہوتا ہے اسے رسیوں سے باندھ زنجیگروں سے باندھ اس کو ٹھٹے مار نفرت کا اظہار کر اس کے بعد جب وہ مرتا ہے بچارہ اس کو کس نے ہی کیسے دفن کر رہے ہیں اتنے حتک کمیز رویے سے اس کی ماں نہیں دیکھ سکتی باپ نہیں دیکھ سکتا کیا بتانا چاہتے ہو میں عمولہ مائے کرام سے گزارش کروں گا جہاں باقی معاملات کو تُس گورنمنٹ کا ساتھ دیتے ہو گورنمنٹ کو یہ بھی مشورہ دو کہ کرونا کا پیشنٹ جو ہے وہ اگر اس کی ڈیپ ہو جائے اس کا شمار شہدہ میں ہے شہدہ میں ہے اور اس کو پروٹوکول کے ساتھ اپن کرو یہ زیادہیں بند کرو ملک کے اندر جو تم نے کل رکھی ہیں پیشنٹ کے ساتھ جو نفرت کا اظہار کیا جاتا ہے میں گزارش کروں گا گورنمنٹ سے کہ یہ زیادہیں بند کرو ان کے ساتھ جب وہ خود ہو جائے لوگوں کو جنادہ پڑھنے دو نہیں کیا آپ کا ہی جنادہ پڑھنے سے یہ ویرس بھیجائے گا نہیں بھیجتا ویرس تم اپنی خصوصی بھیان اپنا کر لو اس کے اوپر جو تم نے چڑھانا ہے وہ چڑھا دو قائمٹی لوگوں کو نماز جنادہ دا کرنے دو ان کی عزیدوں اور رشتداروں کو تاکہ وہ جانے سے پہلے اپنا ان کے لئے تو دعا کریں کہ وہ تو شہید ہے تاکہ ہم جنادہ پڑھنے کے بعد ہی آپ تک کو بھی بہتر کروائیں اور دوسری گزاری سعودی گورنمنٹ سے میری گزارش ہے سعودی گورنمنٹ سے اور باقی ایسی گورنمنٹ دیکس کنٹیز ہو تمہارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اپنے سارے معاملات تم پورے کرنے ہو تمہارے ملکوں کے اندر جو لوگ پڑھے ہیں خدا کے لئے ان کی روٹی روٹی کا انتظام کرو بھوک سے مر رہے ہیں تمہارے ملک کے اندر لوگ تمہارے پاس زکاة اندری بنتی ہے کہ پورا پورا ملک چل سکتا ہے میں ان ملکوں کے مخیر حضرات سے بزارش کروں گا تمہاری جو زکاة بنتی ہے رمضان دیکھو کہ رمضان میں زکاة دے گی رمضان کا کوئی اور خدا اشابان کا اور ہے شوال کا کوئی اور ہے تم سواب نہ دیکھو اللہ نیت دیکھتا ہے اللہ اخلاص دیکھتا ہے خدا کے لئے نیک نیتی سے جو صدقہ خیرات زکاة بنتی ہے وہ اس پبلک میں خط کرو وہ جو دہاری دارٹوک ہمارے ملکوں میں بیٹھے ہیں ان کو گھونڈو اور خدا کے لئے ان کے لئے روٹی روٹی کا انتظام کرو اور کچھ نہیں کر سکتے تین ٹین کی روٹی تو دے دو ان کو جتنا تو کر دو اور میں گزارش کروں پر جو کٹی کٹی کے لوگوں کو فارق کرے اور خدا کے لئے خدا کے ہی ان کا خیال کرو کیونکہ فرمایا یہ رحمان فی لاردے یا رحمان فی سما زمین والوں پر تم رہن کرو آسمان والا تم پر رہن کرے گا بڑا بہترین موقع ہے حضرت کی رحمت کو لکنے گا خدا کی مخلوق پر رہن کرو خدا کی مخلوق پر رہن کرو اور میں اہل وطن پاکستانیوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ اپنے صدقات زکاة خیرات آپ یہ نہ دیکھتے رہیں کہ رمضان میں دیں گے اس مہینے میں آپ دھنیں اپنے اڑوسی پڑوسی کو اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں گلی محلے میں آپ چیک کریں وہ جو جو حاجت مند ہے ان کے گھر جا کے آپ انتظام کریں اور خدا کی اس کی جو ہے نا پبلیسیٹی نہ کریں پبلیسیٹی نہ کریں مجھے ایک اخبار نبیس آگے کہنے کہ بابا جی سرکار آپ یہاں پر لنگر کا انتظام کریں اور پھر جو ہے نا راشن باٹیں ہم آپ کی ویڈیا کبرٹ دینا چاہتے ہیں میں نے کہا میں لانت بیٹھا ہوں ایسے راشن سسٹم پہ کہ میں ویڈیا پہ لوگوں کو بلا کے ان کو کہوں کہ اور ہی عزت نفس کا سودا کر رہا ہے اے میں پہلے میں کتنے دوں گا دو ہزار کا سمان دوں گا دین کا دیں دوں گا پانچ کا دوں گا کیا اس کی عزت نفس کی قیمت پانچ ہزار ہے جو میں اس کا سودا کر رہا ہوں بلا کر اس کی شکلیں دکھا رہا ہوں کہ یہ دیکھو یہ بھیداری مجھے لینے آیا کر رہا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرمایا آیا سے دو ایک آس سے دو دوسرے کو پتا بھی نہ چاہتے ہیں عجر لینا ہے اللہ سے عجر مخلوق سے طبق نہ رکھو چھپکے چھپکے چوری چوری آپ اپنی نیکی کر دیں آپ تمام اب آپ سے مدارش کروں گا آپ بھی اپنے اپنے تائیں جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے لوگوں کی ہیلپ کریں یہ بہت بڑی نیکی ہے اللہ نے آپ کو نیکی کمانے کا موقع ادا فرمایا آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ میں مہربان ہو جائے کیا کسی نے لکھا کرو مہربانی تم ارضِ زمین مر خدا مہربان ہوگا عرشِ مری زمین والوں کا خیام کرو آسمان والا تم پہ رحم فرمائے گا اور آج میں آپ نے یہ بھی دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ اہلِ کشمیر کو آزادی عطا فرمائے گا جو ڈاکٹون ہوا ہوا ہے میں نے پہلے گزارش کی تھی مگر میری گزارش پہ میرا قیامِ کان نہیں درے میں پورے برڑ کے جو رولرز ہیں حکمران ہیں کتنے پرائم میریسٹر پریزیڈنٹ ہیں بلکہ جو کنگز ہیں میں ان سے گزارش کروں گا اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سے کرونا کی بابات ختم ہو جائے پوری دنیا سے لاکھ ڈاؤن ختم ہو جائے میں آپ کو کہوں گا کان نہیں اس مسکین کی بات پر غور کریں آپ کشمیریوں کا لاک ڈاؤن ختم کر دیں میں آپ کو کرنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ پوری دنیا کا لاک ڈاؤن ختم ہو جائے موسیقی بات پوری دنیا سے 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 پوری د